کتاب بوتیا کا آج ہم صفحہ نمبر سترہ کریں گے بنیادی مصفتہ یہ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ چھوٹی ایکی آواز ای کی آواز ہوتی ہے اب اس کو ہم دو حروف کو ملا کر نیا لفظ بنا رہے ہیں تے چھوٹی تی جین چھوٹی جی دال چھوٹی دی سین چھوٹی سی توے چھوٹی تی لام چھوٹی لی نون چھوٹی نی ہے چھوٹی ہی یہ گول والا ہی جب چھوٹی کے ساتھ جڑے گا تو اس کی شکل بدل جائے گی ایک کنڈے کی طرح کی شکل بن جائے گی الگ کیجئے تی تے چھوٹی تی جی چے اور چھوٹی ہے ری رے اور چھوٹی ہے سی سواد اور چھوٹی ہے غی غین اور چھوٹی ہے کی کاف اور چھوٹی ہے لی لام اور چھوٹی ہے میم نی میم اور چھوٹی ہے آگے ہم سفہ نمبر اٹھارہ کریں گے اس میں بھی آپ کو چھوٹیے کی آوازوں کے الفاظ ہیں ملائیے اور الگ کیجئے چا بی چلی چا بے یہ بھی چا بی بے لی واجی ملی جی با جی بے لی واجی ملی جی با جی اس میں دو مسابتیں سمال ہو رہے ہیں الف اور چھوٹی ہے آ اور ای مالی ما لی اسی طرح تالی کے حروف کو الگ کرنا ہے تے الف لام چھوٹی ہے تالی بے باری بے علیف رے چھوٹی ہے باری کالی کاف علیف لام چھوٹی ہے کالی اب دو مسابتیں واو اور چھوٹی ہے کے جو الفاظ ہیں وہ بنائیں گے موچی نیوہ موچ چلی چی موچی سینوہ سو تے یہیتی سوٹی ریوہ روٹے یہیتی روٹی اب ان کے حروف کو الگ کریں گے کوٹی کاف واو تے چھوٹی ہے ٹوڑی تے واو رہے چھوٹی ہے موٹی نیو واو تے چھوٹی ہے لکھئے زارہ دادی جان کی پوتی ہے یہ سارے ایسے الفاظ ہیں جو آپ بار بار دورا چکے ہیں جس میں علیف اور چھوٹی یہ کا استعمال ہے زارہ دادی جان کی پوتی ہے میری گاڑی کالی ہے میری گاڑی کالی ہے السلام علیکم سٹوڈنٹ آپ کی کتاب موٹی کا آج ہم صفحہ نمبر پچیس کریں گے لفظ بنائی لیں اس پیج میں آپ نے دیکھا ہے کہ پکچرز بنیوی تصویریں بنیوی ہیں اور ان کے ساتھ گروف لکھے درست تورب کو خالی جگہ میں لکھنا ہے اور صحیح لفظ بنانا ہے اب یہاں نون مکہ ہے اور تے رے علیف را اور نون ران کی تصویر نہیں ہے یہ رات کی ہے تو تے کو ہم یہاں لکھیں گے اور یہ رات ہے اسی طرح نموہ مو رے مور مور بنا ہے مور جا کو یہاں لکھا لفظ بنا باجا اسی طرح یہ بچہ رو رہا ہے رو نون لف نا رو نا نون لف نا کو ہم نے سرکل کیا اور لفظ بنا رو نا گلاس میں پانی ہے پی لف پانی نون نی پانی نی کو ہم نے سرکل کیا اور پانی اگر ہم چھوٹی سی لکھیں گے تو لفظ بن جائے گا پاسی جو کہ کوئی لفظ نہیں ہے اس طرح میوہ موچ چی موچ چی کو ہم نے سرکل کیا یہاں لکھا موچ آگے ہی ستارے بننے تارے ہیں تی لف تارے بڑی تارے رے بڑی کو ہم نے سرکل کیا اسی طرح یہ تو بڑی تے ہے تو 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 اسی طرح صفحہ نمبر 26 پر لکیر بنائیے پڑھئے اور درست جملے کے نیچے لکیر بنائیے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک گھر کی تصویر ہے دو جملے لکھے ہیں جس میں سے جو درست جملہ ہے اس کے نیچے لکیر لگانی ہے یہ زارہ اور علیتہ گھر ہے توتہ بول رہا ہے جی ہاں توتہ میں نے نظر نہیں آرہا یہ گھر ہے اسی لیے اس کے نیچے انڈرلائن کیا اسے درہا لال بطی ہو تو گاڑی روک دو دادا جان کو پانی لا دو اب یہاں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ٹرافک سگنل بنا ہو ہے اس پہ ریڈ لائٹ نظر آ رہی آرہی تو لال بطی ہو گاڑی سارا کا بستہ بلی سو رہی ہے تو کریک جملا کیا ہے درست جملا کیا ہے بلی سو رہی ہے اس کو ہم نے انڈرلائن کرنا ہے اسی طرح ایک تصویر بنیم یہ بچی کی اس میں لکھا ہے سارا ناراض ہے سارا خوش ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں سارا سمائل کر رہی ہے تیون ہے یہ علی ڈیش بستہ ہے یہ علی کا بستہ ہے یہاں سے کریک رفض چننا ہے اور یہاں لکھنا ہے وہ زارا ڈیش گڑیا ہے زارا کی گڑیا ہے کی نمبر تین ہے ڈادا ڈیش سونے دو کو سونے دو نمبر چار ہے یہ ابو ڈیش موزے ہیں یہ ابو کے موزے ہیں